جو مقال مالک بدماشی کر رہے تھے اور جامعہ کے بچے بچوں سے منمانہ قرائب حصول کر رہے تھے اب جامعہ کے ہسٹل کھل جانے سے ان کی بدماشی پر بریک لگ جائے گا دوستو میں ابھی جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی ہوں اب سب جانتے ہیں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی دوسری سبھی انورسیٹیوں کی طرح کوویٹ کے بعد بند ہو گئی تھی دیرے دیرے جب کوویٹ کا دور ختم ہوا کوویٹ کے معاملے کم آنے لگے تو انورسیٹیاں کھلنے لگی اور جامعہ بھی فیز وائز میں کھلنے لگا لیکن جامعہ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ رہا کہ جامعہ کے ہوسٹل کبھی نہیں کھلے جہاں ڈھائی سال ہو گئے کوویٹ کے جب جامعہ کا ہوسٹل بند ہوا تھا اب تک جامعہ کے ہوسٹل بچوں کے لیے نہیں کھلے ہیں پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں بہت سی انورسیٹیاں کھل گئی وہاں پرہائی شروع ہو گئی وہاں ہوسٹل بھی کھل گئے لیکن جامعہ کا ہوسٹل اب تک نہیں کھلا تھا کئی بار بچوں نے پروٹیسٹ کیا پہلے تو اس بات کے لیے پروٹیسٹ ہوا کہ ساری انورسیٹیوں میں آف لائن پرہائی شروع ہو گئی تھی جامعہ میں آن لائن ہی چل رہی تھی بچوں نے پروٹیسٹ کیا تو آف لائن پرہائی شروع ہوئی اس کے بعد پھر جامعہ میں ایک نقصان یہ تھا کہ ہوسٹل ہی نہیں کھولا گیا تھا تو بچوں نے پھر اس بات کو لے کر پروٹیسٹ کیا کہ جب ساری انورسیٹیوں کے ہوسٹل کھل گئے ہیں تو جامعہ اپنا ہوسٹل کیوں نہیں کھول رہا ہے تو اب جامعہ نے فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کے سارے ہوسٹل کھول دیے جائیں گے اکتیس تاریخ کو اکتیس جنوری کو پوری لسٹ لگا دی جائے گی بچوں سے اپلیکیشن مانگے گئے تھے بچوں کا سیلیکشن بھی ہو گیا ہوسٹل کے لیے اکتیس تاریخ کو پوری لسٹ لگا دی جائے گی جس سے معلوم ہو جائے گا کس بچے کو کون سا ہوسٹل ایلوٹ ہوا ہے اس کے بعد کچھ دنوں کے اندر سارے بچوں کو ہوسٹل مل جائے گا بچوں کے ہوسٹل بند ہونے سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا ایک تو بچوں کی پرائے ڈیشٹر ہو رہی تھی ان کے ایڈیوکیشن پر اثر پر رہا تھا ان کے سٹڈی پر اثر پر رہا تھا دوسرا سب سے مین نقصان یہ ہو رہا تھا کہ ان بچوں کو باہر ہوتل میں کھانا پر رہا تھا چونکہ ہوسٹل بند ہونے سے میش چل نہیں رہا تھا تو یہ بچے ہوتل میں کھا رہے تھے نرکیوں کو سب سے زیادہ دقیت ہو رہی تھی مکان لگا کر عامدنی کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں ایسے سارے مکان مالک ان بچوں کا ایک طرح سے سوشن کر رہے تھے ان کو جو دل میں آ رہا تھا وہ اپنی مرضی سے ان سے قرائے وصول لہے تھے جس مکان کی قیمت پانچ ہزار ہونے چاہے وہ سات ہزار لے رہے تھے جس کا سات ہزار ہونا چاہے وہ نو ہزار لے رہے تھے جس کا دس ہزار ہونا چاہے اس کا وہ بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار تک قرائے وصول کر رہے تھے اب چونکہ انویسٹی کھل گئی تھی خوشٹل کھلا نہیں تھا بچوں کو کلاس کرنی تھی بچوں کو کلاس کرنی تھی تو وہ لوگ مجبوری میں باہر قرائے پر مکان لے کر رہ رہے تھے ایسے لوگ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہے تھی پرائے میں پریشانی کھانے پیرے ہیں پریشانی اب مکان مالک جو مہنگا قرائے لے رہے تھے وہ ایک الگ طرح کی پریشانی تھی تو اب جامعہ نے خوشٹل کھول کر ایک اچھا کرم کیا ہے اب بچوں کی پرائے بھی طریقے سے ہو گئی انہیں کھانا بھی اچھا ملے گا اور جو پیسہ برواد کر رہے تھے باہر وہ ہسٹل میں رہ کے وہ بھی برواد نہیں ہو گا جامعہ کے ہسٹل بند ہونے سے ایک نقصان یہ بھی ہو رہا تھا جو بچے جامعہ کی لاویری میں دیر رات تک سٹیڈی کرتے تھے اور انہیں جب واپس اپنے روم پہ جانا ہوتا تھا مان لیے کسی نے شاہین باغ میں روم لیا ہوا ہے کسی نے ڈی بٹھلا ہوت میں روم لیا ہوا ہے کسی نے جا کے نگہ میں روم لیا ہوا ہے کسی نے آپ الفصل میں روم لیا ہوا ہے تو ریت دیر رات تک لاویری میں سٹیڈی کرنے کا انکہ اپنے رو میں جانا میں بہت ڈی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی اب ان کی یہ پریشانی بھی سٹیڈی روم ہے اس میں سٹیڈی کریں گے یا پھر کمپس کے اندر ڈی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہو گی